ام کا راستہ کھولنے کا عزم خوش آمدی جی آیا نو کرتار پور بورڈر کھولنے کی افتتاحی تقریب کی تیاریاں سابق بھارتی کرکیٹر نبجوت سنگھ سندھو وفت کے ہمراہ واہکہ کے راستے لاہور پہنچ گئے بھارتی صحافیوں کا پندرہ رکنی وفت بھی لاہور پہنچا سیکیورٹی کے سخت انتظامات نو جود سنگھ سندھو کا لاہور پہنچنے پر پنجابی انداز مقصوص انداز میں نظم پڑھی بولے میرے دوست عمران خان نے جو بیچ بویا وہ آج تراؤر درخت بن گیا رہداری کھولنے پر وزیراعظم عوام اور حکومت کے شکر گزار ہے سرہدے کھلنی چاہیے عوام کے رابطے بڑھنے چاہیے مذہب کو سیاست کے چشمے سے نہ دیکھا جائے کونسا ایسا قانون ہے جہاں کسی بھکت کو بابا کے در پر ماتھا ٹیکنے سے روکا جائے دھرم کو راجنیتی اور آتنکواد کے چشمے سے مت دیکھو اس دنیا میں کونسا ایسا جنک اور پتا ہے جس کے در پہ اس کے بھکتوں کو ماتھا ٹیکنے سے روکا جائے ڈبل سواری کے لیے ڈبل ہیلمٹ ورنہ چالان کے لیے ہو جائیں تھے یار یکم دسمبر سے موٹر سائیکل سوار دونوں افراد پر ہیلمٹ کی پابندی لازمی قرار دونوں موٹر سائیکل سوار کی ہیلمٹ کی پابندی نہ کرنے پر چالان ہوگا ہائی کورٹ کا حکم ہیلمٹ کی پابندی نہ کرنے پر دو لاکھ سے زائد چالان کیے سی ٹیو نے ابتدائی ریپورٹ پیش کر دی سائیڈ میرر نالگانے والوں کے خلاف بھی کریکڈاؤن کیا جائے عدالت کا حق اور ان سٹرین منصوبے کے لیے تعلیمی داروں کے گراؤنڈز کی بحالی کا کیس تین ماہ گزر گئے اب تک گراؤنڈز کیوں بحال نہیں کی چیف انجینئر الڈی اے ہمیشہ عدالت کو گمراہ کرتے رہے جسٹس علی اکبرکوریشی برہم چیف انجینئر کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی گراؤنڈز کی بحالی سے متعلق حقائق جانے کے لیے کمیشن تشکیل گراؤنڈز بحال نہ ہوئے تو چیف انجینئر کو موطل کر کے ریپورٹ دے ہائی کوٹ کا ڈی جی الڈی اے کو حکم تبدیلی سرکار کے سو روز پولیس اصلاحات ہوئی نہ سیاسی مداخلت کا خاتمہ یوٹن پر یوٹن ایک ماہ میں دو آئی جی تبدیل ہسپتالوں کی حالت اظہار بدلی نہ بجلی سستی ہوئی مہنگائی بھی بے کابو نوجوانوں کو نوکریہ ملنے کا انتظاب پچاس لاکھ گھر کیسے بنیں گے حکومت تفصیلات بتانے سے گریزا پیسوں کی ادم ادائیگی ہسپتالوں کا فضلہ تلف کرنے کا منصوبہ محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے الڈیو ایم سی سے دوہزار سترہ میں معاہدہ کیا مگر اٹھالیس کروڑ ادا نہ کیے تین ماہ قبل سپریم کورٹ کے نوٹس لینے پر چالیس کروڑ جاری کیے منصوبے کی تکمیل کے لیے تین ماہ کا عرصہ درکار ہوگا الڈیو ایم سی نے صاف صاف بتا دیا نئی حکومت پرانے مسائل بزرگ پینچنرز رول گئے ایو بی آئی کے عبلے نے پینچنرز کو ٹرخانہ شروع کر دیا پینچن کے حصول کے لیے جانے والے سابق ملازمین کو محکمانہ تصدیق کا عمل مکمل نہ ہونے کا عذر پیش کیا جانے لگا التوا کے شکار کیسز کلیر کر کے ہدایت کی گئی ریجنل ڈائریکٹر ہائی کورٹ کی ڈیڈ لائن پر انتظامیہ انیکشن مول روڈ اور ہال روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن متعدد تجاوزات مسمار دکانوں سے باہر موجود سامان ٹرکوں پر لات کر لے جایا جانے لگا ڈیپٹی کمیشنر نے بھی ہال روڈ کا دورہ کیا میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی کروڑ روپے مالیت کی 32 املاق پر قبضے کا انکشاف کئی برسوں سے املاق واگذار ہوئی اور ناواجبات وصور ہوئے شوبہ ریکولیشن نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کو مراصلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ کے حکم کی باوجود اور انسٹرین کے ٹھیکے داروں کو ادائیہ نہ ہوئیں عدالت نے دس روز میں ٹھیکے داروں کو ادائیہ کرنے کا حکم دیا تھا انتظامیہ اور ٹھیکے داروں کے درمیان ادائیوں پر ڈیڈ لاک برقرار منشاہ بامب اور اس کا بیٹا آسم منشاہ سات دن کا جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش ملزمان پر سرکاری زمین قبضے اور لڈی اے ٹیو پر حملے کے متعدد مقدمات درج ہیں سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد سے انتیزیا کورس مکمل کرنے والے ماہرین کی ملاقات انتیزیا ماہرین کو پرکشش تنخواہیں اور مراد دیں گے ماہرین کو معافضے کے علاوہ آپریشن فیس بھی ملے گی ڈاکٹر یاسمن راشد کی گفتگو غیر میاری تعمیر میں ان اردو بازار کی سڑک پیٹ گئی راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات شہریوں نے گھڑے کے اطراف میں انٹرکٹی لڈی اے ٹی پازلے انتظامیہ والدی عظمہ کا کوئی افسر موقع پر نہ پہنچا ڈسٹرک ایڈوکیشن آتورٹی نے سکولوں میں بغیر سیٹیفیکیٹ داخلوں پر پابندی آئیت کر دی داخلے کے لیے بچے کے سابقہ سکول کا سیٹیفیکیٹ پیش کرنا لازمی ہوگا اطلاق سرکاری اور نجی سکول دونوں پر ہوگا شہباز شریف کی کال احتساب عدالت میں پیشی نون لیگ کا بھرپور احتجاج کا پروگرام اہدداروں کارگنوں کو عدالت پہنچنے کی ہدایت پرویس ملک خاجہ عمران نظیر عدالت کے باہر اجتماع کی قیادت کریں گے پیشی پر نہ آنے والوں کی لسٹ بنائیں حمزہ شہباز کی پرویس ملک کو ہدایت افایت شاری موہم کائدی آزم ایک ایڈمی فار ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ میں افسران کے زیر استعمال درجروں گاڑیاں واپس منگوالی صرف ضرورت کی گاڑیاں رکھیں باقی فروخت کر دیں سبائی وزیر تعلیم مراد راس گھر کا ملازم ہی گھر کا چور نکلا جوہر ٹاؤٹ میں گھر سے سونے کے زیورات چورا کر بھاگنے والا ملزم رنگے ہاتھ گرفتار اترا ملنے پر ڈالفین اہلکاروں نے ملزم کو تو پوچھ لیا سمال میڈیم انٹرپرائزز سیکٹر میں ترقی سے معاشی استحقام پیدا ہوتا ہے بیروزکاری ختم کرنے میں مدد ملے گی حکومت نئی معاشی پولیسیاں بنائے گی گورنر پنچاب چودری سرور کا تقریب سے خطاب الحمرہ میں محکمہ سنت و تجارت اور سمیڈا کے اشتراک سے تقریب تاجر برادری کی شرکت لاہور کو صاف شفاف کرنا مشن ہے چھ ہزار کنال سے زائد ارازی واہ گزار کرالی لیڑی بانو کو لائسنس دیں گے ان کے لیے جگہ اور پولیسی بھی بنائی جائے گی پانچ پناہ گاہوں کی تابیر جلد مکمل کریں گے ہر پانچ پناہ گاہ میں صحت الوی ایم سیو سیکیورٹی کے حوالے سے کمیٹی کا ہے سوچل ویلپیر کمیٹی شیلٹرز ہوم کی نگرانی کرے کی جپٹی کمیشنر سالیہ سید جاگلاہور کی بنی مہمان تجابزاد کے خلاف آپریشن انتظامی مسائل اور ان کے حل پر سیرحاصل گفتگو تبلیغی جماعت یورپ کے امیر محمد اسحاق پٹیل کی نماز جنازہ ادھا رائی ونڈ اجتماں گاہ میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت مرہوم محمد اسحاق حاجی عبدالوحاب کی تازیت کے لیے پاکستان آئے تھے سیف سٹی اتھارٹی ایک ہزار تختیشی افسران کو تربیت دے گا سیف سٹی اتھارٹی سے حصول فوٹیج بارے تربیتی کورس کا آغاز انسپیکٹرز سب انسپیکٹرز اور اے ایس آئیز کورس میں شریف یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فوڈ سیکیورٹی کوالٹی اینڈ سیفٹی کے موضوع پر دو روزہ عالمی سیمپوزیم کا انکات ملکی و غیر ملکی ماہرین کی بھرپور شرکت فیملی کی بہت یاد آ رہی ہے کہ اس جلد نپٹایا جائے منشیات کیس میں گرفتار ٹویس آف ایشی کے موقع پر احاطہ عدالت میں رو پڑی سیشن کورٹ نے ترمیمی چالان کے آخری گواہ کو شہادت کے لیے طلب کر لیا کنیٹ کالج میں طالبات کے چوکے اور چھکے ویمن پرکٹ اورنمنٹ میں تین ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلے قومی خواتین ٹیم کی کھراری بھی میچ میں شریک ہوئیں اور نیشنل ویمن ہاکی چیمپینشپ میں شاندار مقابلے ریلوے نے خبر مختونخواہ کی ٹیم کو بائیس گول سے شکست دے دی پاک آرمی اور سن وائرس کی ٹیمیں مدد مقابلے موسیقی